بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے نکاہ اور ان کی وفات کے واقعات آپ تک پنچانے کی کوشش کریں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے قریش کے تمام قبائل کی جوان دو شزائیں آس لگائے بیٹھی تھی حضرت عبداللہ پورے قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل نظر آنے والے جوان تھے نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رخ انور میں روشن ستارے کی طرح چمکتا تھا اسی وجہ سے قریش کی لڑکیاں ان کے ساتھ شادی کرنے کی عرضو مند تھی اور حضرت عبداللہ کو ان کی وجہ سے خاص دکت کا سامنا تھا پتہ نہیں یہ خواہش کتنے دلوں میں دبی ہوئی تھی اور حرف مدعا بن کر زبانوں پر نہیں آ رہی تھی مگر جب یہ پتہ چلا کہ اب حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے سوچنے لگے ہیں تو سب میدان میں آ گئی اور حضرت عبداللہ کی خاص گار بن گئی قریش کی خواہش مند دوشیزاؤں کے علاوہ ایک ایسی خاتون کا نام بھی ملتا ہے جو علم و فضل کا پیکر اور تقوی و تحارت کا مجسمہ تھی راوی اس کا نام کیلہ بنت نوفل یا فاطمہ بنت مرب بتاتے ہیں ممکن ہے یہ کی شخصیت ہو اس خاتون نے حضرت عبداللہ سے کہا آپ کے فدیہ میں سو اونٹ قربان کیے گئے تھے میں اتنے ہی اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں آپ مجھ سے نکاح فرما لیں مگر حضرت عبداللہ راضی نہ ہوئے آپ کی شادی ہو جانے کے بعد اس عورت نے وزاعت کر دی اے عبداللہ میں کوئی بدکماش عورت نہیں تمہاری پیشانی میں نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاباں دیکھا تھا صرف اس لیے تمہاری طرف مائل ہوئی تھی حضرت عبداللہ کے سامنے اب سب سے اہم مسئلہ کسی موضوع لڑکی کی تلاش تھی یعنی یہ کہ بیٹے کی شان و حیثیت کے مطابق رشتہ کہاں سے لیا جائے ہر ان کی نظر مدینہ کے قبیلہ بنو زہرہ پر جا کر رکی اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی تھا اس تاریخی واقعہ کے راوی خود حضرت عباس رضی اللہ عنہو ہیں فرماتے ہیں میں اور میرے والد حضرت عبداللہ یمن گئے ایک یہودی کے پاس ٹھیرے وہ بڑا دانا کی آفہ شناس اور پرانی کتب کا عالم تھا والدے گرامی سے مخاطب ہوا تم کون ہو قریش کی کس شاک سے تلق ہے اس نے پوچھا بنو حاشم سے عبدالمطلب نے جواب دیا یہ سن کر وہ چونک پڑا اور بولا کیا آپ مجھے اپنی ناک دیکھنے کی اجازت دیں گے اس نے کہا عبدالمطلب نے اجازت دے دی اس نے بڑے غور سے دونوں نتنے دیکھی اور پھر جچے تلے انداز میں اپنی رائے دی تمہارے ایک ہاتھ میں حکومت اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے یہ دونوں صفتیں قبیلہ بنو زہرہ میں اکٹھی ہو جائیں گی کیا تم نے ان سے رشتہ قائم کیا ہے ابھی تک تو نہیں کیا عبدالمطلب نے جواب دیا اس خاندان سے رشتہ قائم کرو یہ میری نصیت ہے حضرت عبدالمطلب کے ذہن میں یہ واقعہ نقش ہو گیا اب حضرت عبداللہ کے لیے جب رشتہ گوننے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کے ذہن میں وہ نقش تازہ ہو گیا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی خاندان کے ساتھ ناتا جوڑیں گے قبیلہ بنو زہرہ کے نامور سردار وحب وفات پا چکے تھے ان کے بائی وحیب ان کے جانشین اور پورے خاندان کے سربراہ تھے ان کی بتیجی اور وحب کی باکمال اور نیک بخص سردادی حضرت عامنہ انہی کی زیر نگرانی اور زیر کفالت فرورش پا رہی تھی جن کے عروج اور بخت و اقبال کے سامنے حفظ سماوات بھی سرنگو ہونے والے تھے انہیں قدرت نے ایک ایسے عزاز کے لیے منتخب فرما لیا تھا جو نہ کسی کو نصیب ہوا اور نہ آئندہ نصیب ہوگا حضرت سیدہ عامنہ رضی اللہ عنہ کے مقدس روح میں سمای ہوئی اس صادت و فروض بختی اور عظمت و غرفت کو حاصل کرنے کے لیے عبد المطلب وہاں پہنچ گئے اور وحیب سے حضرت عبداللہ کے لیے عامنہ بیٹی کی خاصتگاری کی اس رشتے کو وحیب نے بڑے فخر و انبسات کے ساتھ انبسات کے ساتھ قبول کیا وحیب کی اپنی سگی بیٹی حالہ تھی حضرت عبد المطلب نے اسی اپنے لیے مانگا کیونکہ وہ اس خاندان کے ساتھ مکمل منسلک ہونا چاہتے تھے جنات وحیب نے اس رشتے کو بھی شرف قبول بکشا اور بیعت وقت دونوں نکاح ہو گئے حضرت حمزہ اور صفیہ جناب حالہ ہی کی اولاد ہیں ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو لے کر ایک کہانہ کے پاس سے گزرے جو تورات انجیل اور سابقہ اور کتب سابقہ کی عالمہ تھی اس کا نام فاطمہ شم امیہ تھا اس نے حضرت عبداللہ کے چیرے پیشانی پر نور محمدی چمکتا ہوا دیکھا تو حضرت عبداللہ کو نکاح کی دعوت دی مگر آپ نے انکار کر دیا پھر مذکور ہے کہ آپ کا نکاح جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بطن میں منتقل ہو گیا تو ایک روز حضرت عبداللہ اسی فاطمہ نامی کہانہ کے پاس سے دوبارہ گزرے حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا بات ہے اس وقت مجھے دعوتیں نکاح دیتی تھی اور آج توجہ تک نہیں کرتی اس خاتون نے جواب دیا جس نور کی خاطر میں آپ کی طرف راغب ہوئی تھی وہ کوئی اور خوش نصیب لے گئی اب مجھے آپ سے شادی کی حاجت نہیں میری خائش تھی حضرت عبدالمطلب عظیم المرتبت اور سراطہ یمن و سعادت بہو کو گھر لے آئے محمد بن صاحب قلبی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ نے شادی کے بعد حضرت عامنہ کے پاس صرف تین دن قیام کیا شادی اوائل ماہ رجب میں پیر کے دن عمل میں آئی انہی تین دنوں کے دوران وہ بابرکت گھڑی بھی آئی جب نور محمدی کی گرابار اور درخشان امانت حضرت عامنہ کے سپورد ہوئی اور ان کی مقدس پیشانی اس نور سے جگمگا ہوتی جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عامنہ کے بطن میں منتقل ہوا وہ شب جمعہ تھی دستور قریش کے مطابق حضرت عبداللہ کو تجارت کی غرض سے کافلہ کیمرہ ملک شام جانا پڑا سامان بیچا اپنا کام مکمل کیا واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بیمار پڑ گئے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو اپنے کافلے سے کہا میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے سفر جاری نہیں رکھ سکتا یہاں اپنے اخوال بنو مقزوم کے ہاں پھیر جاتا ہوں آپ لوگ جائیں حضرت عبداللہ وہاں ایک مہینہ رہے مگر صحتیاب نہ ہو سکے اور انتقال فرما گئے اپنے والدے گرامی حضرت عبد المطلب کے اخوال بنی ادی بن نجار کے ہاں مدفون ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُون قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس کا معبوب جب اس دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا سایہ اس کے سر پر نہ ہو یہ عزل سے مقدر تھا اور قطب قدیمہ میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان یتیم پیدا ہوں گے اور یہود و نصارہ کے ہاں اس آخری نبوت کی صداقت کی ایک علامت یہ بھی تھی جو پوری ہو گئی واپسی پر حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کافلے کے عمرہ نہ پا کر بے قرار ہو گئے فوراں اپنے بیٹے حارس کو بھیجا کہ جا کر چھوٹے بھائی کو لے آئے مگر وہاں پہنچ کر انہیں اندو نا خبر کے سوا کچھ نہ ملا جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ تک اپنے شور کے انتقار اور اپنی شور کے انتقار اور اپنی بیوگی کی روح فرسا خبر پہنچی تو دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی غم فرکت میں نے ڈھال ہو کر گر پڑی ہوش آیا تو دردے نہاں اور جذبات غم اشار میں ڈھل گئے بعد یہ بتہ کا گوشہ حاشم کے بیٹے کا وجود مسعود اور مترنم آواز سے خاموش اور خالی ہو گیا اور وہ کفنوں میں لپٹا ہوا دور جا کر قبر میں مقیم ہو گیا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ایندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ